السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوستوکو میری طرف سے سلام میرا آج کا پیغام اردو میں اس لے تاکہ پورا پاکستان کو میری یہ باتیں سمجھا سکے میرا آج کا پیغام ان کھتے کے لیے اس کھتے کے لیے جس نے کنگ آب دا آل کنٹری کنگ آب دا پاکستان کنگ آب دا مسلم جرنل پرویز مشرب کو پانچ سی کی سزانہ سنائی ہے اس لانتی انسان کے لیے اس بیغرت انسان کے لیے مجھے آج پیغام دینے ان بیغرت کو مجھے آج جواب دینے جس نے اس وطن کے لیے اس مٹی کے لیے اس غریب اور مسکین عوام کے لیے خدمت کیا ہے تو آج ان کو سزائی موت کی سزا جس نے پاکستان کو اس مٹی کو اس سرزمین کو لوٹ آئے ان کو پچاس روپے کی سٹام پیپر پہ آیاشی کرنے کے لیے بارمل پہ جائے لانت ہے تجھ پہ لانت ہے تجھ پہ ہزاروں لانت ہے تجھ پہ بیغیرت ہو تم لانتی ہو بی کنجر اولاد ہو تم کنجر کی اولاد ہو تم شرم کرو شرم یہ جو جرنل پرویز مشرب کو پانسی کی سزا سنائی ہے یہ جرنل پرویز کی پانسی نہیں ہے یہ پوری پاکستان کی پانسی ہے یہ پوری محبلوطن لوگوں کو پانسی ہے یہ پوری بوچ کے پانسی ہے یہ پوری پاکستان کی پانسی ہے یہ صرف جرنل پرویز مشرب کی پانسی نہیں ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے کوچش کر رہے ہیں یہ پورے دشمنوں کو دکھا رہے کہ ہم پوچ پوچ کو بھی سزا دے سکتے یہ پوچ کو سزا نہیں دے سکتا ہم یہ پانچ سی تسکریم نہیں کر سکتا یہ تو ایک ججے کسی کا باب میں اتنا جررت نہیں ہے کہ جرنل پرویز مشرف کو ہاتھ ڈچ کر کے دکھائے تم پانچ سی کی بات کرتے ہو بے غیرت کی اولاد تم ہاتھ لگا کر تو دیکھو کیا حشر ہوتے ہیں تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ شرم کرو بے غیرت ججو تم پاکستانی تم پاکستان کے عدالت میں بیٹھ کر پیسلہ نہیں کر سکتا تم جاؤ ہندوستان اور افغانستان کے رنڈیوں خانوں میں بیٹھ کر رنڈی خانیوں اور دلالوں کی پیسلہ سناؤ تم کو کس نے یہ اجازت دیا کہ تم ایک مرد مجاہد ایک مسلم کینگ آب دے پاکستان کینگ آب دے آل کنٹری اس کو سزا کی سزا سناؤ لانت ہے تجھ پہ لانت ہے ہزاروں لانت ہے جد صاحب تجھ پہ ہزار اولاد بے غیرت ہو تم کنجر کے اولاد ہو تم میرا آج کا یہ کیا کسی کو پتا ہے کہ جرنگ پرویز مشرب کون ہے یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے ہانا کھابا کو کھاپیروں سے ازاد کیا تو کھاپیروں کو بھگایا تھا یہ وہی مرد مجاہد ہے یہ وہی مرد مجاہد ہے جس نے ہندوستان کے کھاپیروں کو بھگایا تھا جس کی ایک آواز سے کھاپیروں کی پینٹ اور پتگون گیلی ہوتی تھی یہ وہی مرد مجاہد یہ وہی جرنگ پرویز مشرب ہے یہ وہی جرنگ پرویز مشرب ہے جس نے پوجھ میں رہ کر چالیس سال اس مٹی کی حدمت کی جس نے چالیس سال اس پرچم کی حدمت کی جس نے چالیس سال اپنے عوام کی خدمت کی یہ وہی پرویز مشرب کو آج پانچ سی کی سزا سنا دیا گیا ہمیں کسی بھی حال میں یہ سزا منصور نہیں ہے ہم اس جج کو یہ کہتے کہ تم کھتے کی موت مرے گئے کھتے کی موت تم ایک خددار ہو یہ تم نے جرنگ پرویز مشرب کو سزا نہیں سنایا یہ تم نے پورا چوبیس کروڑ پاکستانیوں کو سزا سڑا ہے یہ صرف جرنگ پرویز مشرب کی سزا نہیں ہے یہ بائیس دائیس چوبیس کروڑ عوام کو آپ نے سزا سنایا ہم پوری قوم اس وطن سے محبت کرتے اس مٹی سے محبت کرتے اس پرچم سے محبت کرتے اور جو بھی اس پرچم اور اس مٹی اور اس وطن سے محبت کرتے وہ لازم جرنگ پرویز مشرب ساتھ سے محبت کرتے ہوں گے کیونکہ اس نے اس وطن اس مٹی اور اس پرچم کی حدمت کی ہے اس نے اس قلمہ کی حدمت کی ہے کہ لا الہ الا لا محمد الرسول اللہ یاد کرو وہ دن جب ہانا کابیہ پہ کابیروں نے عملہ کیا اور جنرل پرویز مشرب نے وہ مقابلہ کیا یاد کرو وہ دن ہانا کابیہ سے کابیروں کو بگایا یہ وہی جنرل پرویز مشرب ہے آج تک کوئی وکیل کوئی جج مجھے بتائے کہ ان پہ ایک روپیا کرپشن کا کیس ہوں کوئی مجھے یہ بتائے کہ اس نے عوام کا ایک روپیا بھی اپنے اولاد پہ لگائے ہو کوئی مجھے یہ بتائے کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ سزا کیوں ہوا ہے ان کو کیوں ان کو اپنی محبت اس مٹی سے اس نے محبت کیا ہے نا اس مٹی سے اس نے پیار کیا ہے نا اس پرچم سے اس نے محبت کیا ہے نا اس لئے آج ان کو سزا دیا ہے اس لئے آج ان کو سزا موت کی سزا سنا دیا ہے ہم کو یہ سزا منظور نہیں ہے ہم ہر دم ہر قدم ہر آواز ہر لمعہ اپنے جرنل صاحب کے ساتھ ہیں یہ سزا صرف جرنل پرویز مشرف کنی یہ چوبیس کروڑ عوام یہ سزا پوری پوچ کی سزا ہے یہ سزا پوری پاکستان کی سزا ہے لانت ہے ان بغیرت خنزیر جج پہ ان جج کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ جج صاحب آپ جس عدالت میں بیٹے ہو آپ اس عدالت کی لائق نہیں ہو آپ ہندوستان اور افغانستان کی عدالتوں میں بیٹھو اور ہجڑو بھڑو اور کنجروں کی سزائے اور کیسے لڑو آپ پاکستان کی عدالت کی لائق نہیں ہو یہ آپ نے پاکستان کی توہین کی یہ آپ نے پاک پوچ کی توہین کی یہ آپ نے پرویز مشرب کو سزا نہیں سنایا یہ آپ نے پاک پوچ کو گالی دیا ہے یہ آپ نے پاک پوچ کو گالی دیا ہے یہ آپ نے پاکستان کی اس پرچم کو گالی دیا ہے یہ آپ نے پوری پاکستان کی عوام کو گالی دیا ہے جرنل پرویز مشرب ہمارے دلوں میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس نے اس مٹی کے لیے کیا کیا ہے اور اس پرچم کے لیے کیا ہے ہم ہر دم ہر قدم اپنے شیر کے ساتھ ہیں تمہارا باپ بھی ان کو سزا نہیں دے سکتا تم سزائی موت کی بات کرتے ہو کنجر کی اولاد تم ہاتھ لگا کے تو دیکھو کیا حشر کرتے ہیں یہ لوگ تمہارے ساتھ ہم پہر کرتے ہیں جرنل پرویز مشرب میں کسی کا باپ ان کو یہ سزا نہیں دے سکتا میں پوری فوم سے قوم سے ریکوستے پورا دوستوں سے ریکوستے نیک لیں ان بے غیرت کے خلاف آواز اٹھو آواز اٹھو جرنل پرویز مشرب کے لئے یہ وہ مرد مجاہد ہے جس کی ہے قواس سے پورا انڈیا کامتا تھا دشمن کے آنکھوں میں آکے ڈالنے والا مرد مجاہد ہے جرنل پرویز مشرب اس کو سزا پوری قوم کی سزائے اس کی سزا پوری پونچ کی سزائے اور آج مجھے پتہ لگ گیا آج ثابت کر دیا اس دشنے کہ پاکستان کے ہر ادارے میں دشمن موجود ہیں پاکستان کے ہر ادارے میں غدار موجود ہیں پاکستان کے ہر ادارے میں دلال موجود ہیں پاکستان کے ہر ادارے میں خنزیر موجود ہیں آج اس جج نے ثابت کر دیا کاش آج اگر جرنل پرویز مشرب ہوتا ان خنزیروں کو لگام دینے والا صرف وہی مرد مجاہد تھا وکیلوں کو لگام دینے والا وہی مرد مجاہد تھا دکٹروں کو لگام دینے والا وہی مرد مجاہد تھا کاش آج اس وطن میں نہیں ہے وہ بیمار ہے اور دو بھائی کے ایک اسپیٹل میں ہے اور آج ان کو سزائی موت کی سزا سنا دی گیا ہمیں یہ سزا منظور نہیں ہے ہم یہ سزا منظور نہیں کرتا لانت ہے جج پہ اس کنجر پہ اس خنزیر پہ اس بڑھوے پہ ہزاروں لانت پوری قوم اپنی پوچ کے ساتھ کری ہے جو بھی پوچ کے ساتھ کرا ہے تو سمجھو اپ جرنل پرویز مشرب کے ساتھ کرے ہیں ہمیں پہر ہے اس پرچم پہ ہمارے لئے ہمیشہ اس مٹی کی اس بادروں کی اور اس جوانوں کی اس پوری قوم کی خدمت پوچنے کے جرنل پرویز مشرب نے چالیس سال پوچ میں رہ کر ہماری قوم ہماری سرزمین ہماری اس مٹی اور اس پرچم کی اور اس کلیمے کی حدمت کی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بھی یہ کلمہ پڑھتے جو بھی مسلمان ہیں اور لازم پاکستان کو جو بھی سپورٹ کرتے ہیں لازم جرنل پرویز مشرب کو سپورٹ کرتا رہیں گے لانت ہے ان کنجروں پہ جو پاکستان کے دشمن ہیں لانت ہے ان خانزیر پہ جو پاکستان کے دشمن ہیں یہ جو حرامنڈی اور دلالی کا سب سے نمبر ون ایوارڈ ہے نا یہ ان جج کو دینا چاہیے ان بغیرت کو دینا چاہیے یہ دلال ہے یہ پاکستانی نہیں ہے یہ خانزیر ہے یہ کت ہے اور جو لوگ پرویز مشرب کے خلاف ہیں جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں جو لوگ پاک پوچ کے خلاف ہیں جو لوگ اس پرچم کے خلاف ہیں لانت ہے آزاروں ان پہ کروڑوں لانت ہے ان بغیرت کے لا دین یہ جو پاکستان سے خدداری کر رہے جو پاکستان کے اس پرچم کے اس مٹی کے خلاف ہے سلام ہے اس مرد مجاہد کو جرنل پرریز مشرف صاحب کو جس نے دلیری سے پاکستان میں چالیس سال پوجھ میں گزارا خدمت کی اس مٹی کی اس پرچم کی ہمیں پہرے آپ پہ جرنل پرریز مشرف صاحب تم اکیلا نہیں ہے پورا چھو بیس کروڑ پاکستانی آپ کی ساتھ ہے پورا پوجھ آپ کی ساتھ ہے لانت خین بے غیرت کنج روپے جو آپ کے خلاف بات کر رہے جو آپ کے خلاف پیس لے دیتے ہیں جو چالیس سال پاکستان میں رہتے ہیں نا ان کو چالیس سال پاکستان میں رہ کر پاکستان کی خدمت کرتے ہیں ان کے سزائی موت جو تین تین بار ملک کو لوٹتے ہیں ان کو پچاس روپے کی سٹام پیپر پر آیاشی کرنے کے لیے بار ملکوں میں بیٹھتے ہیں جو تین دفع جنگیں لڑے اس ملک کی اس مٹی کے لیے ان کو سزائی موت اور باقی باہر ملکوں میں آیاشی کریں نا ہمیں کس قدر یہ منظور نہیں ہے سلام ہے جرنل پرریز مشرف کو جو محبلواتین اس و مٹی سے محبت کرتے ہیں لازم اس پیغام کو آجا شیئر کریں غداروں پہ لانت بغیرتوں پہ لانت خنزیروں پہ لانت وہ بغیرت ہوگا جو پاکستان کے خلاف ہے وہ گنجر ہوگا جو مٹی کے خلاف ہے سلام ہیں مرد مجاہد جرنل پرریز مشرف صاحب کو پاک پہنچ زندہ بات پاکستان زندہ بات یہ مٹی زندہ بات یہ پرچم زندہ بات ہمارا پنجابی بائی زندہ بات ہمارا سندھی بائی زندہ بات ہمارا بلوچی بائی زندہ بات ہمارا کشمی رہے بھائی زندہ آباد چند بغیرت گتے نکلے ہم آئے پس لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب پنجابی بھائی کو میرا ریکوشٹوں میں مت آؤ ان بغیرتوں کی باتوں میں ہم سب بھائی ہے محمد الوطن ہے سلام ہے پنجاب سلام ہے سلام ہے کشمیری سلام ہے سندھی سلام ہے بلوچی سلام ہے پختون و سلام